بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آج شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے اور یہ آپ کو انشاءاللہ آج سائٹ پہ جو وارٹر پارک ہے اس کی ایکٹیوٹی اور اس کے سامنے جو ایریہ ہے وہ دفانے لگیں یہ الحمدلہ جی یہ وارٹر پارک کی سائٹ ہے اور بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے جونیو آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے یہ پیڈیسٹلز ہیں جن سے اس پہ سے سلائٹ چلنی ہے اور یہ اس کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے اور یہ سارا میٹیریل یہ سٹیل الحمدلہ چائنہ سے آ رہا ہے لوکلی منفیکچرڈ نہیں ہے چونکہ ان کی ڈرائنگ سے مطابق بنتا ہے ہماری بڑی خواہش ہے کہ پاکستان میں ایسی چیزیں ڈیولپ ہوں تو یہ ایک پہلا بینچ مارک بنے گا پھر آپ سے وعدہ رہا گے انشاءاللہ باقی سارے پاکستان میں وارٹر پارک ہم بنا کے دیں گے انشاءاللہ اور یہ جی برجو لرب ہے اور اس برجو لرب کے سامنے ایک وارٹر پاک آ رہا ہے آسوری پاک آ رہا ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ ڈانسنگ فاؤنٹین لے کے آ رہے ہیں تو پورا دبائی کی طرح جس طرح ایک ایرینہ بان جاتا ہے اور جس میں آپ لوگوں کو گھومنے پھرنے کی ایک ریکرییشنل سائٹ ملتی ہے یہ الحمدلہ اس طرح کا ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے جو میں بڑے وصحوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا انوائرمنٹ آپ کو کئی نہیں ملے گا اور یہ ہماری اپارٹمنٹ کی سائٹ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آج ہم نے فیصلہ کی ہے کہ ہم بلڈنگز بنانا شروع کریں گے یہ ایک سرکل بننا ہے اور اس سرکل میں یہ اپارٹمنٹ بلڈنگز ہو نہیں ہے اس کے بیچ میں بھی ایک لیک اور پاک ہونا ہے تو یہ پاکستان کے موسٹ پریمیم اپارٹمنٹ ہوں گے اور شاید ہم سیل نہ کریں بنا کے ہم ان کو رنٹ پہ دیں جس طرح ایمرٹ سیلز ہے یہ ڈماغ ہیلز ہے اس طرح کی کمیونٹی اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور بڑی ہائی اینڈ چیز ہوگی اور یہاں پہ رہنا جو ہے نا لوگ اپنے لیے ایک پریولیج اور پریسٹیج کا موقع جانیں گے کہ یہاں پہ ہم نے رہنا ہے اور یہ ایسا ایک اپارٹمنٹ جس سے وارٹر پارک نظر آتا ہو یہ آج ہم اس کو آپ کو تھوڑا سا دکھانے لگیں یہ برجل عرب کی باقی شافت اوپر شروع ہونے لگی ہے اور یہاں پیچھے اوپر پہاڑ پہ ہوتل اپارٹمنٹس آئیں گے یہ ایک پراپر ہوتل ہوگا جی سیون سٹار یہ وارٹر پارک آپ کو وہاں سے نظر آئے گا اور اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہمارے ہائی اینڈ لگجری اپارٹمنٹس ہوں گے اس وقت جو آپ یہ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہ والی سلائیڈ ہے اس کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے اور ایک یہ فاؤنڈیشن بن رہی ہے اور یہ جو ٹورنیڈو سلائیڈ ہے یہ وہ بن رہی ہے اور اس سلائیڈ کا نام ہے اچھا یہ ٹورنیڈو یہ ہے یہ اس پارٹ ہے ٹورنیڈو کے جی دو پڈیسٹل ہیں ایک یہ پڈیسٹل ہے ایک یہ پڈیسٹل ہے اور پھر یہ بن رہا ہے اور یہ آج حماد صاحب بھی آگیا اور اتفاق سے ہمارے چائنیز انجینئر بھی ہیں یہ انگریزی کو نہیں سمجھتے سر یہ حماد صاحب ہیں جی ڈریکٹر ہیں ہمارے انٹرنیشنل افیرز کے یہ چائنیز کے ساتھ ساری کوارڈینیشن کے ہی کرتے ہیں اور یہ ہی بتاتے ہیں تو ہم آج بھی تھوڑا سیکسپلین کریں گے پہلے ان سے چائنیز میں بلوائیں اور پھر آپ ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں یہ کام کتنا ہو گیا ہے ہم کب تک اچیب کرنا چاہ رہے ہیں یہ والی ٹورنیڈو سلائیڈ کتنی بن گی ہے اور یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں یہ کب کب بنیں گی اور کتنا کام رہ گیا اچھا جی اچھا جی اچھا جی ملٹی سلائیڈ کا سوری جی یہ تھوڑی سی امینڈمنٹ ہے یہ ملٹی سلائیڈ کا پیڈسٹل اور یہ جو پرلا پیڈسٹل ہے یہ بنا ہے ٹورنیڈو کا اور اس پہ ابھی کتنا ایک وپنٹ آگیا ہے مہد بھئی یہ جو پاپ روم کا تو بیسکلی آپ کو وہ سیون ملٹس ہے اور پاپ روم کا جب تک پاپ روم کا جب تک پاپ روم سار جو ہمارے سار چھے پاپ روم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے سار جو فرسٹ والا ایک بدر سکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامسکرپہ سیکنڈ ٹھرڈ ٹھورڈ ٹھیک ہے سیکس آگے سار یہ والا ہمارا سیمن جو ایسیلیشن ہو رہا ہے اور یہ والا کوئی ہے بھی کمپکلٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ بلڈنگز بن گئی ہماری یہ کمپلیکس بلڈنگ ہے سامسکرپہ سیکنڈ ٹھیک ہے بہر کمپلیکس بلڈنگ ہے ہیں پہ دوسر جوکلٹ ہو گیا ہم آگے اس میں کیا کیا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ اس بلڈنگ میں کیا کیا آ رہ ہے موسیقی 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 یہ تو بڑی ایک خوبصورت سائٹ بنے گی جس وقت یہ سٹرکچر کھڑا ہونا شروع ہو گیا سپائرل اور راکٹ سٹرائیٹ کا سٹرکچر کچھا رہا ہے اور ٹرنیڈو کے باقی فائبر گلاس پارس وغیرہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور ابھی تک جتنا آیا تھا مٹیرل وہ انسٹال ہو گیا یا رہتا ہے ابھی ایکسپ پائپ لائن باقی سٹیل سٹرکچر اپنے ایڈی پرسن لگ گیا اینکرز نائنٹی پرسن لگ گیا اور یہ جو پامپ رومز وغیرہ ہیں ان کا جو میٹیریل آنا ہے اس کا ٹھیک ہے ابھی نیکس شپمنٹ کا اب ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہو گئے اور اوورال ہم کیا ٹارگٹ لے رہے ہیں اس ٹونٹی فور میں ہم اس کو چلو کر دیں گے انشاءاللہ وہ آج یہ وقار صاحب کھڑے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کو ہم نے اسیئر میں چلانا ہے پبلک کے لیے اچھے ان سے پوچھیں is it possible کہ ہم اس میں سے کوئی دو تین سلائیڈز سکس منس کے اندر کھول دیں اس ایریا کو کارڈن آف کر کے یا یہ جو ہے ویف پول کھول دیں اور یہ دو سلائیڈز کھول دیں اور یہ کھول دیں اتنا پارک کھول دیں یہ possible ہے ٹکٹنگ کے بغیر کھول دیں چلیں ہم اپنی ایونٹس کے لیے کھول دیں ڈیلرز کو فیملیز بلا لیا کریں کلائنٹس کو بلا لیں بس وقار صاحب یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ یہ جو ایریا نا پارک کا یہ ہم چھے مینے میں کھول دیں بھلے رسٹرکٹڈ انٹری ہو صرف فیملیز آ جائیں ایونٹس ہو جائیں لیکن ہم اس کو ٹیسٹ بیسز پہ نا اپنے اینڈ یوزرز کے لیے اور ان کے لیے ہو سکتا ہے ہم ایف او سی کھول دیں نا ابھی ہم چارجنگ نہ کریں جب پورا پارک ہو جائے اسٹیبلش یہ ٹکٹنگ روم بن جائے تب ہم اس پہ چارجز شروع کریں شروع میں ہو سکتا ہے ہم صرف ویسی فرنڈلی بیسز پہ نا لوگوں کو دکھانے کے لیے چلیں جی الحمدللہ آج تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو سٹرکچر اور وہ جو بلڈنگز یہاں پہ بن رہی ہیں اس کے بارے میں خود موقع سے بریف دیں جی جزاک اللہ خیر دوبارہ کوئی اور اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں یہ بھی برجل عرب ہے اس کو بھی وزٹ کریں گے باقی سائٹس بھی وزٹ کریں گے انشاءاللہ ہم صرف وزٹ کریں گے